بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ آپ سے ہاتھ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملاتے ہیں آپ سے نہیں ان چیزوں سے یاداش دیز ہو جاتی ہے تھنڈی روٹی کھانے سے اکل کچھ سی روزانہ پڑھنے سے مسور کی دال کھانے سے جانور کی گردن کی قریب والا گوشت کھانے سے وزن وے کمی لانے تو سمندری نمک کھائیں سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے اس کین سخت ہو جاتی ہے جو لوگ مشیقہ استعمال کرتے ہیں ان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی مرگی کا انڈا دودھ میں ڈال کر کھاؤ آپ کی مردانہ تاکت بڑھ جائے گی ہر مو روزانہ دو انڈے کی سفیدی کھانے سے شگر کبھی نہیں ہوتی اور جس کو شگر کا مسئلہ ہو وہ بھی کم ہو جائے گی چیری کی جھائیاں اور چھوٹیاں دور کرنے کے لیے گرم دودھ میں شہد ملا کر روزانہ پی ہفتے میں فرق نظر آنے لگے گا جی پیاس کی کھسگو سونجینے سے پیٹھ کے کیڑے مر جاتے ہیں انجیر کو پانے میں بھیگو کر نہار مو کھانے سے گال بھلا بھی ہو جاتے ہیں چاوے کا پانے اُبال کر بیا کرو کبز دور ہو جائے گا دن پر سرسو کا تیل لگانے سے مچڑ کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا جو ساس کے مر سے نجات دلاتا ہے داتوں کا کھٹا پندور کرنا ہے تو بدان کھائے جن کو بلگم کی پرابلم رہتی ہے ان کے لیے بیگن کا سالن سبر دست ہے ہر زیور کے ڈبے میں ایک چوک رکھ دو زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا تھنڈی پانے کے بعد چائے پیئے کچھی ہری میرچ بدن کی چربی کو پگھلا دی ہے ہری چتنی کا رنگ فریش رکھنا ہے تو مناتے وقت اس میں ایک چمچ نیبو اور دیل شامل کریں شکرگندی کھاؤ یہ میدہ ساف رکھتی ہے اور یہ السر کے مریزوں کیلئے بہت فائدے مند ہے ہاتھ پاؤں اور پوری جسم گورا کرنے کیلئے حلدی دودھ میں ڈال کر لگائیں کچھا بیر خاصی پیدا کرتا ہے آنوں کی نشان ختم کرنے کیلئے جہتون کی تیل سے مساج کریں دبلے پتلے لوگ صبح نیار مو انار حالیں دس دن میں صحت نظر آنے لگے گی ہمیشہ جوان دینا چاہتی ہو تو چیرہ دھوتے وقت چیرے پر کھیری کا رس لگا لیا کرو کافی کو فریش میں نہیں رکھنا چاہیے اس سے دورتی چیزوں میں بھی کافی کا ذائقہ آ جاتا ہے کھانے کی آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینے سے حاجمہ بیترین رہتا ہے جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلی رو بھی پڑھتے ہیں اور زیادہ ہزتے ہیں مشلی کھانے سے انسان کی اسکن چمکدار ہو جاتی ہے نیحان مو ہریش کھانے سے کمزور سے کمزور بندہ جلدی پہنوان بن جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر دیس ہو جائے تو روزانہ صبح ہری چیز دیکھا کریں موٹی عورتی اگر نیحان مو کھیرہ کھا لیا کریں تو دوبھلی پتھلی ہو جائیں گی زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا مستحیر ہوتا ہے اگر آپ جلدی جاگ جانے سے جسم مستحیر رہتا ہے تو دوستو امید کرتے ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اگری ویڈیو فیل ملتے ہیں اللہ حافظ